اسلام علیکم میرے دیر فرینڈز ایف ایسی کمیسٹی کو سٹارٹ کیا تھا اور ایف ایسی کمیسٹی میں کمیسٹی کا ہی انٹرڈکشن ڈسکس کر رہے تھے اور کمیسٹی کے انٹرڈکشن پہ آج میرا تیسرا لیکچر ہے تو آج میں کمیسٹی کی ڈیفنیشن کے اکارڈنگ آج کمپوزیشن آف میٹر کو ڈسکس کروں گا کیونکہ لازٹ ٹائم ہم لوگ پراپرٹیز آف میٹر اور سٹیٹس آف میٹر کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں تو آج کمپوزیشن آف میٹر کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے گریک فیلسفرز نے ایک آئیڈیا دیا جو کہ ایکسپیرمیٹس کی بیسس پہ نہیں تھا میں ہی ان کا خیال تھا انہوں نے جو سوچا سوچ کے زبان سے بول دیا اور وہ کیا لفظ تھے انہوں نے کہا کہ میٹر جو ہے اس کو ہم توڑ توڑ کے چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جس کو فردر سب ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے مطلب انڈیویزیبل پارٹیکلز میں ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور انڈیویزیبل پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں وہ والے پارٹیکلز جو کہ مزید ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں ڈیویزیبل پارٹیکلز تو گریک فیلسفرز نے کیا کہا کہ میٹر کین بی ڈیوائیڈیڈ and subdivided into smaller and smaller particles to reach the basic particle یا basic component of matter that cannot be further subdivided اور ان جو particles جن کو مزید divide نہیں کر سکتے تھے ان کو اس نے کہا کہ ہیں indivisible particles مطلب جن کو مزید divide نہیں کر سکتے تو اس کے بعد ڈیموکریٹس نام کا ایک سینٹسٹ اس نے ان indivisible particles کو ایک گریگ نام دے دیا اور وہ گریگ نام کیا تھا atomos جس کا مطلب یہی atom ہی ہوتا ہے تو یہاں تک یہ concept پہنچا کہ جو atom ہے یہ smallest particle of matter ہے جیسے ہماری body کا smallest particle کیا ہے cell ہے اسی طرح سے کوئی بھی matter ہے اس کا smallest particle کونسا ہے atom ہے یہ ان لوگوں نے اس وقت سوچا تھا لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ matter کا اب صرف atom smallest particle نہیں ہے بلکہ اسے بھی smallest particles اور اس سے بہت زیادہ چھوٹے particles discover ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لفظ element element بھی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں لیکن یہ تو میں اگلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر دوں گا لیکن یہاں پہ بھی چلو تھوڑا بہت کنسیپٹ کیونکہ پیروڈک ڈیبل میں آپ لوگوں کو ہر جگہ پر لفظ element دیکھیں گے atom تو دیکھیں گے نہیں تو جب مختلف atom مطلب سیم ہی atom ہوتے ہیں oxygen ہے تو اپنے جیسے oxygen کے ساتھ مل جائے اکٹھا پایا جائے مطلب ان شارٹ کہوں تو ایک ہی atomic اٹومک نمبر والے اٹمز کا اکٹھا پایا جانا element کہلاتا ہے مطلب جب مختلف سوری لارچ نمبر اٹمز ہیم سیم اٹومک نمبر کمبائن ٹوگیتر دیفار ایلیمنٹ صحیح تو ان شارٹ کہوں تو ایلیمنٹ کیا ہے ایک بڑا کمپننٹ ہے اور اٹم چھوٹا کمپننٹ ہے ایلیمنٹ اٹمز کا بنہ ہوا ہوتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ تمام اٹمز کا اٹومک نمبر سیم ہونا چاہیے تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کمسٹ اٹم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹم کیا چیز ہے تو یہ سمپلی کہا جاتا ہے کہ اٹم جو ہے جو کہ انڈیپنڈنٹ لی رہ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رہ سکتا تو کیا مطلب ہوا انڈیپنڈنٹ لی رہ بھی سکتا ہے انڈیپنڈنٹ لی نہیں بھی رہ سکتا کس لحاظ سے کہہ رہی ہیں کہ انڈیپنڈنٹ لی رہ نہ چاہیے یا نہیں رہ چاہیے اٹم کو تو اس کے لئے کیا سین ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں ہر چیز سٹیبلیٹی چاہیے سٹیبلیٹی چاہتی ہے اور اٹم کی سٹیبلیٹی کا مطلب ہے کہ اس کا ویلنس چیل کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تو کچھ اٹم ایسے ہیں جن کا ویلنس چیل کمپلیٹ ہے جن کا کمپلیٹ ہے وہ تو کمپلیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے کمپلیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی رہ سکتے ہیں انہیں کسی اور مزید اٹم سے مدد لینے کی ضرورت نہیں لیکن وہ اٹم جن کا ویلنس چیل ابھی کمپلیٹ نہیں ہے وہ کمپلیٹ کر کے خود کو سٹیبل کرنے چاہتے ہیں تو اٹم کون کون سے اٹم ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی ایکسیسٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ایکسٹریم رائٹ کارنر آف مزید پروڈک ٹیبل جو کے نوبل گیسز موجود ہیں ان کا سب جو نوبل گیسز ہیں ان کا ویلنس چیل کمپلیٹ ہے اور چونکہ یہ ویلنس چیل کمپلیٹ ہے اس لیے رییکٹ نہیں کرتی انہیں ایکسیسٹ نہیں ہوتی اور یہ انڈیپینڈنٹلی ایکسیسٹ کر سکتی ہیں لیکن اگر بات کریں ان ایٹم کی جو ایکسیسٹ نہیں کر سکتے انڈیپینڈنٹلی ایکسیسٹ نہیں کر سکتے وہ نوبل گیسز کی لائوہ تمام تر ایلیمیٹس ہیں اگر ہم لوگ سوچیں تو وہ کیا ہے ایٹم ہی ہے لیکن ایٹم سے بھی چھوٹے پارٹیکلز ڈسکوور ہو چکے ہیں تو ایٹم کیا ہے سمالیسٹ پارٹیکل آف میٹر ہے جو کیمیکل ریاکشن میں حصہ دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا اس کے بارے میں تھوڑی موجود ہوتے ہیں پین کی ایک فول سٹوف میں اور اگر ڈیمیٹر دیکھیں آٹم کا تو ٹو ٹین ریز پار مینس ٹین میٹر میں جو کے برابر ہوتے ہیں اور اس کو ہم ٹو ایک سٹم بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ والی ویلیوز بھی آپ لوگوں نے ڈیمیٹر جو مطلب پوسیبل چینجز ہیں اس کے اکورڈنگ ہی اس کو تیار کر لینا ہے تو اگر ایٹم کے میس کی بات کریں تو یہ ٹین ریز پر منس ٹو ٹین ریز پر منس ٹو ٹین کلو گرام تک ویری کرتا ہے تو دیکھیں ٹین ریز پر منس ٹین ریز پر منس ٹونٹی سیون کلو گرام تک اتنا کم میس اس کو اگر ہم لوگ کلکولیٹ کرنا چاہے تو دیکھیں ہم اس کو کلو گرام اور گرام میں نہیں کرتے یہی وجہ ہے کلو گرام میں نہیں کرتے اور کس میں کرتے ہیں ای 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 جو کہ 1.67 into 10 ریز پر مائنس ٹونٹی ون گرام کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے یہ ویلیز بھی اچھی طرح سے یاد کر لی ہے کہ ایک ای 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 گرام اور ای گرام کے برابر ہوتا ہے اور یہ ریزن بھی یاد رکھے گا کہ میس آف ای ہم لوگ ای 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 میں کیوں کلکولیٹ کرتے ہیں گرام اور کلو گرام میں کیوں نہیں کرتے اس کے پیچھے ریزن آپ لوگ نے سمپل یہ کہہ دینا ہے میس آف ای بھو کم ہے سمبھال ہے ٹین ریز پر منس ٹونٹی فائی ٹین ریز پر منس ٹونٹی سیمن کی ریز میں ہے تو کلو گرام اور گرام میں کلکولیٹ کرنا بہت مشکل ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم ایسا یونٹ استعمال کریں جو کہ اس ریز کو وان ٹو تھری لحاظ سے لے ٹھیک ہے تو دیکھو ٹین ریز پر منس ٹونٹی فور کی ریز ہے اور ایک ایم یو کے برا پر ہے تو اس لحاظ سے ہم مطلب جس طرح ہم وان کیجی ٹو کیجی تھری کیجی باقی میسز کو لے رہے ہوتے جب ایٹم کو کلکولیٹ کر رہے ہوتے اسی طرح وان ایم یو ٹو ایم یو تھری ایم یو وغیرہ اس طرح سے دے رہے ہوں گ اس لیے مشکل پیدا نہیں ہوگی جب ایٹم کا میس کلکولیٹ کر رہے ہوں اور ایم یو میں کریں گ تو بلکل آسان ہو جائے گا اور گرام اور کلو گرام میں کریں گے تو مطلب ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی سیون تھارٹی تک بھی کلو گرام اور گرام پینٹس بتاتا چلوں اور وہ کیا ہیں کہ اگر آپ لوگوں سے فنڈام مینٹل پارٹیکل آف ایٹم پوچھے فنڈام مینٹل تو آپ لوگوں کا جواب تین ہونا چاہیے اور کون کون سے فنڈام مینٹل پارٹیکل ہیں الیکٹرون جن پر نیگٹیو چارج ہوتا اور الیکٹرون کو جے جے تھومسن نے ڈسکور کیا تھا پروٹون جن پر پوزٹیف چارج ہوتا اور ان پروٹون کو گولڈ سٹین نے ڈسکور کیا تھا اور اس کے بعد اگر بات کریں نیوٹرون کی تو نیوٹرل ہوتے ہیں انہیں پر کوئی چارج نہیں ہوتا اور ان کو چیڈو نے ڈسکور کیا تھا اور اگر دیکھو ایک تو یہ فنڈامیٹل پارٹیکل کی بات تھی اگر سمپلی پوچھے کسی بھی ایٹم کے کنے پارٹیکل ہیں تو آپ لوگوں کا جواب مور دن وان ہنڈرد ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ وان ہنڈرد سے بھی زیادہ ایٹم کے پارٹیکل ڈسکور ہو چکے ہیں دیکھن فنڈامیٹل کی ہیں only three that are الیکٹرون پروٹرون اور اگر پوچھے ہیوییسٹ پارٹیکل آف میٹر تو وہ نیوٹرون ہوتا ہے اور اگر لائٹیسٹ پارٹیکل آف ایٹم پوچھے تو یہ کوارک ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو کمپوزیشن آف میٹر کا کنسیپٹ سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں ملتی ہیں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ